مولانا عبداللہ صاحب راہ نجات میں ہمارا آج کا موضوع ہے اخلاق کی بکھرتی قدریں حضرات اخلاق ہماری زندگی کا اہم حصہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کو بہت اہمیت دی ہے اور چونکہ بہتر اخلاق سے ہم سب کے چہتے بن جاتے ہیں سب کے پسندیدہ بن جاتے ہیں سب کے قریب چلے جاتے ہیں خوش اخلاقی گھروں کو جوڑتی ہے حضرات رشتوں کو بناتی ہے اور معاشرے کو بہتر بناتی ہے یعنی بہتر معاشرے کی تشکیل دیتی ہے جبکہ اگر بد اخلاقی کی بات کریں تو سب کچھ بکھڑ جاتا ہے سماج پیچھے چھوڑ جاتا ہے رشتے ٹوڑ جاتے ہیں اپنے غیر ہو جاتے ہیں برحال مولانا صاحب سے اپنی بات کا آغاز کریں گے چونکہ بہت اہم یہ آج کا موضوع ہے اور اس پر ہم مولانا صاحب کے بہت تفصیل رہنمائی چاہیں گے مولانا صاحب آج کے دور میں بہتر اخلاق کا فقدان ہے کیا وچوہات مانتے ہیں آپ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا ومولانا محمد وعلا آلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد محترم حضرات قرآن مجید میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کرتے ہوئے ایک بات اللہ تعالی نے فرمائی ہے آپ ایک عظیم اخلاق پر قائم ہیں یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور تمام خوبیہ جو کچھ ہیں وہ اپنی جگہ لیکن اللہ تعالی نے خواہش طور پر آپ کے اخلاق کی تعریف کی ہے اور دوسری جگہ یہ بھی فرمایا ہے اگر آپ تندخو سخت مزاج بات بات پر پکڑ کرنے والے سختی کرنے والے ہوتے تو یہ سارے جو پروانی کی طرح سے شما کی چاروں طرف جس طرح پروانوں کی بھیڑ ہو جاتی ہے اس طرح سے یہ چاروں طرف آپ کو گھیرے ہوئے ہیں یہ سب بھاگ جاتے ہیں آپ کی نرم مزاجی خوش اخلاقی محبت اپنایت نے ان سب کو جمع کر رکھا ہے تو یہ خوبی جو ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے خوبی ہے وہ ہر انسان کے لئے ہر امتی کے لئے یہ بڑی خوبی ہے آدمی جب اچھا اخلاق برتتا ہے تو غیروں کے دل میں بھی جگہ بنا لیتا ہے اپنے بھی اس سے خوش رہتے ہیں اور مرانہ جلال الدین رومی نے ایک ایسا مشرہ کہا ہے مجھے وہ پورا شیر تو اس وقت ذہن میں نہیں ہے لیکن ایک مشرہ میں ہی معنی کی پوری کائنات ہے وہ کہتے ہیں ہمچو بتگر از ہجر یارے تراش جس طرح سے بت بنانے والا مورتی تیار کرنے والا پتھر میں سے ایک مورتی پیدا کر لیتا ہے اس طرح سے سامنے والی کے اندر تم ایک محبت کرنے والا ایک دوست پیدا کر لو پتھر کی چٹان جو سامنے رکھی بھی ہے اس میں نہ دوست ہے نہ دشمن ہے نہ اس میں شیر ہے نہ کتا ہے نہ بھیڑیا ہے نہ آپ کو کوئی محبوب ہے گیری مٹی ہے جس کو جو چاہے مٹی ہے یا پتھر ہے یا لکڑی ہے اس میں سے تراشنے والا اس کی راپی اس کی ہٹوڑی اس کی چھینی یہ ساری چیزیں مل کر اور اس کے تخیل میں جو ایک چیز ہے اس کو اس پتھر میں سے بنا لیتی ہے پیاری پیاری مورتی سامنے آ جاتی ہے کہا بھی جاتا ہے کہ ایک پتھر کی بھی تقدیر سبر سکتی ہے شرط یہ ہے کہ قرینے سے تراشا جائے وہ تراشنہ جو ہے ایک طرح سے اخلاق جو ہے ہمارا وہ سامنے والے آدمی کے اندر وہ اچھائی یا برائی پیدا کرتا ہے آپ مثال کے طور پر یہ سمجھ یہ کہ ایک بڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں کچھ غمگین ہیں ایک نوجوان آتا ہے اگر اس نے آ کے اس سے یہ کہا اس بڑے آدمی سے اوہ بڑے کیسے بیٹھا ہے کیا گھر سے لڑکے آیا ہے تو اس کے اندر نفرت پیدا ہوگی اور وہ بھی کچھ نہ کچھ برا لفظ کہے گا لیکن اس کے برخلاف یہ نوجوان آ کے اگر کہے چچمیا کیا بات ہے کچھ پریشانی ہے میں کسی کام آ سکتا ہوں تو مجھے بتائیے تو اس کے اندر محبت پیدا ہوگی وہی ایک آدمی وہ آپ کے رویے کے مطابق دوست بھی بن جاتا ہے وہی آدمی دشمن بھی بن جاتا ہے یہ آدمی آپ کے اپنے اوپر موقع ہے کہ آپ کسی سامنے والے کو دشمن بناتے ہیں یا دوست بناتے ہیں بہتر اخلاق میں اچھی طریقے سے بولنا ہے عدب سے بات کرنا ہے عدب سے پیش آنا ہے اچھی زبان بولنا ہے بے رخی سے نہیں بولنا ہے غصہ نہیں کرنا ہے اس طرح کا کوئی بھی عمل نہیں کرنا ہے کسی کے دل کی اس کو چوٹ پہنچے دل آزاری ہو مرحبا صاحب وجوہات کیا مانتے ہیں آج کے دور میں کیا وجوہات مانتے ہیں بد اخلاقی کی دیکھئے ایک تو بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم جہاں کچھ ہے جس مذہب کا بھی جوان نوارا ہے اپنے اپنے مذہب سے ہر ایک دور ہوتا جا رہا ہے جو تعلیمات ہیں ان سے دور ہو رہا ہے جو تعلیمات ہیں مذہب کی ان سے دور ہو رہا ہے جو قدیم روایات ہماری چلی آ رہی ہیں خاندانوں میں ان سے دور ہو رہے ہیں ماں باپ سے بچوں کا رابطہ کم ہو گیا ہے ساتھ بیٹھنا ہو بات چیت کرنا ہو ساتھ میں کھا رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں باتیں کر رہے ہیں تو باتوں باتوں میں وہ وراست جو ہمارے دادا پردادوں سے چلی آ رہی تھی اور ہم تک پہنچی تھی وہ وراست باتوں باتوں میں بچوں تک پہنچتی ہے جو مذہبی تعلیمات ہیں اور جو خاندانی آداب ہیں خاندانی روایات ہیں ان کے ذریعے وہ چیزیں پہنچتی تھی اب وہ رابطہ کم ہو گیا ہے خاندان فیملی چھوٹی ہو گئی ہے مصروفیات زیادہ بڑھ گئی ہیں ماباپ کے ساتھ بچے نہیں رہتے بچے جوان ہوئے شادی ہوئے وہ اپنا کہیں دوسرے ملک میں چلا گیا کہیں اور چلا گیا دادا سے پوتے کا واسطہ تقریباً نہ کے برابر ہے دادی سے پوتا پوتیوں کا واسطہ تقریباً نہ کے برابر ہے وہ جو کہانیوں کے پردے میں اخلاقیات کی تعلیم ہوتی تھی وہ تقریباً نہیں رہی ہے یہ سارے اسباب کے ساتھ ساتھ پھر دوسر رہی ہے کہ ہم لوگ سب سے زیادہ یعنی چوبیس گھنٹے میں کسی نوجوان یا کسی بچے کے سامنے جو چیزیں آتی ہیں وہ باباپ کی باتیں کماتی ہیں ٹی وی کی باتیں زیادہ آتی ہیں صحیح بات ہے کہیں نہ کہیں مغربی تہذیب ہمارے اوپر حاوی ہو رہی ہے یہ بھی ایک طرح سے ذمہ دار ہے مغربی تہذیب بھی اس طرح حاوی ہوئی ہے کہ ہم نے اس کی خامیوں سمیت لے لیا ہے صحیح بات ہے جی کوئی چیز ہے عربی کے قہوت ہے جو اچھا اچھا ہے وہ لے لو جو گندہ گندہ ہے اسے چھوڑ دو ہم نے تمام گندے اچھے سب کو لے لیا ہے زیادہ تر گندگی کو ہم نے اپنا دیا ہے چاہے وہ لباس کی بات کریں چاہے زبان کی بات کریں سختی کی بات کریں آج نوجوان جو ہے سختی سے پیش آتا ہے اس گندر میٹھا پر نہیں ہے جبکہ اسلام نے میٹھے زبان کو بہت اہمیت دی ہے بہتر اخلاقی ایک بنیاد کہی جا سکتی کہ میٹھے زبان سے بات کیجئے تو جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ غیر بھی اپنا ہو جاتا ہے مولانا صاحب کہتے ہیں کہ راستوں کیا ہوئے وہ لوگ جو آتے جاتے میرے آدھا پا کہتے تھے کہ جیتے رہی آپ نے خاندانی روایات کی بات کہی ہے اور اسلامی طالبات کی بات کہی ہے تو یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے تھیں جو کہ دور حاضر میں ان کا فقدان ہے مولانا صاحب ہم یہ جاتے ہیں کہ آگے بڑھنے سے پہلے اخلاق کی اہمیت جانے کی اخلاق کی ہماری زندگی میں اہمیت کیا ہے دیکھئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں ارشاد سماتے ہیں مجھے صرف اس کام کے لئے بھیجا گیا ہے مجھے صرف اخلاق کی تکمیل کے لئے بھیجا گیا ہے تاکہ میں اچھے اخلاق ہی تکمیل کر دوں مکاری میں اخلاق کی تکمیل کرنے کا مطلب کیا ہے مکاری میں اخلاق پہلے سے بھی ہیں جو قدیم انبیاء کرام آئے ان کی بچی کو تعلیمات ہیں لوگوں کے اندر وہ موجود ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیا ہے کہ اس کے اندر جو قمیل رہ دی اس کو پورا کر دیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز پر ایک ایک معاملے پر انبائی فرمائی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اپنی بیویوں کے ہاں دن تقسیم تھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے ہاں نمبر تھا آپ ان کے گھر میں تھے ایک دوسری خاتون نے دوسری اہلیہ محترمہ نے کچھ خاص چیز بنائی ہوگی تو ایک پیالہ کسی بچی کے ذریعے وہ حضرت عائشہ کیوں بھیج دیا حضرت عائشہ کو اس بات پر غصہ آیا کہ آج میرا نمبر ہے تو میں نہیں کھلاؤں پھلاؤں گی یہاں بھیجنے کا مطلب گویا ہے اپنی محبت یہاں بیٹھ کے بھی پوری کرنے کی کوشش اس بات پر انہیں غصہ آیا اور وہ بچی جو پیالہ لے کے آئی تھی اس میں یوں جو ہاتھ مارا تو پیالہ بھی گر کے ٹوٹ گیا اور جو کچھ کھانا تھا وہ بھی گر گیا یہ ایک بات تھی جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اعلیٰ درجہ کے متوازن اخلاق حامل تھے آپ نے کیا کیا بچی سے تو یہ کہا کہ تمہاری امجان کو غصہ آ گیا تھا یعنی قرآن مجید میں کہا گیا ہے نبی کی بیویاں سب کے لیے ماں ہیں تو اس بچی کی اممہ ہیں وہ تو آپ نے فرمایا کہ تمہاری اممہ کو غصہ آ گیا تھا اور حضرت عائشہ سے یہ فرمایا کہ کھانا تو انہوں نے میرے لئے بھیجا تھا تم نے گرا دیا وہ میں جانوں اور وہ جانے لیکن پیالہ تو واپس جانا تھا اس لئے اپنے برطن میں سے ایک پیالہ ان کو دو ایک پیالہ انہوں نے ان کو دیا پیالہ چلا گیا ایک چھوٹی چھوٹی چیزوں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لا رہے ہیں گھر میں سبزی کاٹنی ہے کچھ اور کام ہے آپ بیٹھ گئے ہیں سبزی کاٹ رہے ہیں کچھ اور کام کر رہے ہیں جوتہ سینے کی ضرورت ہے ایک ٹانکہ لگانے کے لیے کیا موچی کے بعد جائیں گے تل دھوننے لے کے اپنی جوتے کی مرمت کر لیتے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بظاہر ہیں لیکن اس سے آدمی کا اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی سوچ کیا ہے اور ان باتوں سے یہ اندازہ ہوتا ہے مرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ سب کے لیے مشہ لے رہا ہے مرانو صاحب اور ایک مثالی زندگی رہی ہے چھوٹی چھوٹی باتوں سے جو کہ گھر کے اندر ہوتی ہیں اس بات کی تعلیم ملتی ہے کہ اخلاق یعنی بہتر اخلاق کی بنیاد ہمارے گھروں کے اندر سے نکلتی ہے گھروں کے اندر بنیاد پڑھتی ہے مرانو صاحب زبان کی بات ہوئی ہے غصے کی بات ہوئی مرانو صاحب تلخی کتنی ذمہ دار ہے بد اخلاقی کے لیے دیکھیں تلخی جو ہے اصل میں دل کے کڑواہٹ کو ظاہر کرتی ہے دل میں کڑواہٹ ہے تو زبان پر کڑواہٹ آتی ہے حضرت نظام الدین علیہ الرحمت اللہ علیہ نے اپنے ملفوزات میں ایک بات کہی ہے کہ اگر تم نے تمہیں کسی آدمی نے تمہارے راستے میں کانٹے رکھ دیے وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا کے طریقہ یہ ہے کہ اچھوں کے ساتھ اچھے بروں کے ساتھ برے لیکن صحیح طریقہ یہ ہے کہ اچھوں کے ساتھ اچھے بروں کے ساتھ بھی اچھے اگر یہ طریقہ ہو جبان لبو لہجہ ایک ہی بات ہے اگر ہم نے ایک بڑے میاں کو چچمیاں کہہ کر مکارا تو ان کے دل میں عزت پیدا ہوئی احترام پیدا ہوگا اور اس کے جواب میں بھی احترام ہی پیدا ہوگا وہ جو کہا جاتا ہے نا یہ صدا گمبت کی ہے جیسا کہو ویسا سنو تو ہم اگر دوسرے سے پیار کا لفظ بولیں گے تو دوسرا بھی پیار کا لفظ بولے گا آپ نے گمبت کے نیچے کھڑے ہو کر بھائی جان کہا تو ادھر سے جواب ملے گا بھائی جان اور آپ نے نیچے کھڑے ہو کر کہا گدہ تو وہ کیا کہے گا وہی جواب آئے گی وہی صدا آئے گی تو یہ صدا گمبت کی ہے جیسا کہو ویسا سنو سامنے والے کو جس طرح سے آپ برطاہو کریں گے وہی جواب آپ کو سامنے سے ملے گا اگر ماحول میں اپنا ہے دھمدردی پیار پیدا کرنا چاہتے ہیں اپنے لئے تو آپ پیار بانٹیے آپ کو پیار ملے گا اچھا چاہتے ہیں تو اچھا پہلے آپ کو کرنا ہوگا اس کی شروعات آپ کو کرنی ہوگی تب ہی معاشرہ بہتر ہو سکتا ہے مرحب صاحب ہم دیکھتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہم غصہ ہو جاتے ہیں ناراض ہو جاتے ہیں اتنی زیادہ غصہ ہو جاتے ہیں اتنی زیادہ ناراض ہو جاتے ہیں لگتا ہے کہ غزب ہو گیا تو یہ غصہ کتنا مزر ہے کتنا بڑا دشمن ہے خوشحفت کی یہ غصہ اصل میں یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اس لئے آدمی کو برداشت سے کام لینا چاہیے ہم جب برداشت سے کام لیتے ہیں ایک آدمی چاہا تو اس نے تو کوئی بات نہیں اور اس نے اگر اس کو اہمیت دی تو بہت بڑی بات ہو گئی ایک فارسی شاہد نے کہا ہے نہ شادیداد سامانے نہ غم آورد نقصانے نہ شادیداد سامانے نہ غم آورد نقصانے بپیشے ہمت ماہرچ آمد بود مہمانے نہ تو خوشیوں سے ہم بہت زیادہ کچھ ہمیں مل گیا اور نہ غم سے پریشانی ہم زیادہ پریشان ہوتے ہیں ہماری ہمت مردانہ کے سامنے جو چیز بھی آتی ہے ہم اسے مہمان بنا کے قبول کر کے ہیں مشکل حالات آئے تو اس مشکل کو بھی خوشی سے جھل جائیے خوشی آئیں تو اس سے بھی بفہر نہ جائیے اترانہ جائیے اعتدال میں رہیے ہر آدمی سے آپ جب پیار سے بولیں گے تو ادھر سے پیار کے جواب ملے گا اس لیے اگر ماحول میں اپنے لیے مقبولیت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے رویے میں مٹھاس اور مقبولیت پیدا کیجئے پیار پیدا کیجئے پیار ملے گا صحیح بات ہے مناسب حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق پر بہت زور دیا ہے خوش اخلاقی کی ہمیشہ بات کہی ہے اور آپ کے زندگی ہم سب کیلئے مثال رہی ہے ایک ایک جو طرز زندگی کا ایک ایک عمل ہے اگر ہم اپنی زندگی میں شامل کر لیے تو ہماری زندگی کامیاب ہو جائے اور یہ زندگی ہی کامیاب نہ ہو جائے بلکہ آخرت بھی ہماری سمر جائے مناسب سماج پر بد اخلاقی کے کیا مزیر اثرات مرتب ہو سکتے ہیں اس پر بھی ہم بات کر لیتے ہیں دیکھئے سماج جو اثر میں بنتا ہے وہ ہمارے اپنے برطاوے سے بنتا ہے فرد سے بنتا ہے جب ایک اجنبی آدمی آپ کے پاس آیا ہے آپ جب تک کچھ نہیں بولیں گے وہ فارسی کا ایک مقولہ ہے جب تک آدمی بولتا نہیں اس وقت تک اس کا عیب یا ہنر اچھا یا برا ہونا پتہ نہیں چلتا جیسے ہی وہ بولا اس سے پتہ چل جاتا ہے یہ کتنے پانی میں ہے کتنی اہمیت ہے کتنی تعلیم ہے کتنا سنیقہ ہے کتنی قابلیت ہے کیا اس کے تجربات زندگی ہیں اچھا ہے یا برا ہے یہ سارا سامنے آ جاتا ہے اس لیے سماج کے سامنے جب ہم اچھے اچھے پیش آتے رہیں گے کچھ وقت ایسا گزرے گا کچھ دن کے بعد ہر آدمی آپ کی تعریف کرے گا اور جو آدمی آپ سے خوش ہے وہ آپ کا فائدہ بھی پہنچائے گا آپ کے خلاف کوئی بات کر رہا ہوگا تو وہیں آپ کے غیر موجود دن میں وہ جواب دے دے گا نہیں جھوڑ بولتے ہو اثر صاحب ایسے نہیں ہے میں جانتا ہوں ان کو کسی نے کہا کہ اثر صاحب نے یہ بترمیدی کی ہے کیونکہ نہیں آپ جھوڑ بولتے ہیں میں جانتا ہوں ان کو ایسا نہیں ہو سکتا ہمارا اتنے دن کا واسطہ ہے کبھی ایسی بات ہوں نے نہیں دیکھی یہ چاروں طرف آپ نے جو حمایتی پیدا کیے ہیں وہ کچھ دے کے نہیں پیدا کیے ہیں کوئی نقدی نہیں دیئے ان کو بہتر اخلاق سے آپ کے اخلاق سے وہ ہم ہی بن گئے ہیں آپ کے مددار بن گئے ہیں آپ کے دفاع کرتے ہیں کوئی آپ کی ورائی کرتا ہے تو اس کے جواب دیتے ہیں یہ سب کیا چیز کس سے حاصل ہوا آپ کے اچھے اخلاق سے آپ کے اچھے برطاؤ سے ایک آخری سوال میرے ذہن میں اور آ رہا ہے مانا صاحب جو اخلاق کی بکھرتی قدریں ہیں آج کے سماج میں کس طرح سے سمیٹے ہم دیکھیں اس کے لیے یہ ہے کہ اب سے پہلے مثال کے طور پر کسی آدمی سے ہماری کوئی بات کیت ہوئی ہے اور اس میں کچھ تلخی پہلا ہو گئی آپ یک طرفہ طور پر غیر مشروع طور پر جھگڑا ختم کر دیجئے غلطی اس کی تھی یا میری تھی یہ فیصلہ تو اللہ تعالیٰ کرے گا مالک یوم الدین جو ہے روز جزا کا مالک وہ فیصلہ کرے گا کہ تم غلطی پر تھے یا دوسرا غلطی پر تھا آپ غیر مشروع طور پر یہ سمجھ نہیں کہ غلطی میری تھی اور آپ نے اس سے باچی شروع کر دی چھوڑو کیا بات ہوگی ہو سکتا ہے میری غلطی چھوٹے بن جائیے کچھ لمحوں کے لیے کچھ دیر کے ایسا کریں گے اس سے بھی نفرت کا جواب پھر نفرت نہیں ہوگا آپ کے بات کے جواب میں اس کے اندر محبت پیدا ہو جائے یعنی محبت کا آغاز آپ کریں گے تو دگنی محبت آپ کو بدلیں ملے گی تو اس محبت کی شروعات ہمیں کرنی ہوگی اپنے آپ کو صدھارنا ہوگا اخلاق کی مثال ہمیں اپنے آپ کو بنانا ہوگا میٹھے بول بول لے ہوں گے غصے سے دور بھاگنا ہوگا بے رخی سے بچنا ہوگا سب کو گلے لگانے کا جذبہ اپنے دل میں پیدا کرنا ہوگا یہی ہے خوش اخلاقی کی نشانیں اور ان کو ہم نے ان پر قابو پا لیا تو ایک بہتر معاشرے کو ہم تشکیل دے پانے میں کامیاب ہوں گے مناسہ بہت شکریہ کالرز منتظر ہیں سعید صاحب ہمارے پہلے کالر ہیں مرزا پوسن انہوں نے ہمیں فون کیا ہے خیر مختم آپ کا سعید صاحب سوال پوچھئے سعید صاحب خیر مختم آپ کا ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے اور سوال پوچھئے جی فرمائیں غالباً سعید صاحب ہمارے بیوی کو کیا ہے بہت شکریہ سعید صاحب آپ کا سوال ہم نے نوٹ کر لیا ہے بہن آئیشہ منتظر ہیں ہماری فون لائن پر موجود ہیں ان کا سوال بھی شامل کرتے ہیں خیر مختم آپ کا آئیشہ صاحبہ السلام علیکم فرمائیں آئیشہ صاحبہ جی آواز آواز اللہ بہتری کا معاملہ فرمائیں گے بہن آپ کے بعد کا مفہوم مولانا صاحب تک پہنچ گیا ہے جب آپ کے لئے کچھ لمحوں کا انتظار کرنا ہو گئے کالر اور ہماری فون لائن پر موجود ہیں ان سے اور بات کر لیں خیر مختم آپ کا بہن سوال پوچھیں السلام علیکم بہن کیا سوال ہے آپ کا مولانا صاحب کو بھی السلام علیکم سر میرے دو خواب کے تاج ہیں چھوٹے چھوٹے ہیں جی جی بتاؤں گی میرا پہلا خوابی ہے کہ میرے بھائی میں دیکھے ہیں بڑی بڑی بلڈنگ پر عمارت پر چرتے ہیں پیڑ پر چرتے ہیں پر اترنے کا رابطہ نہیں ملتا در لگتا ہے اور دوسرا خوابی ہے کہ میرے شوہر میں دیکھے ہیں کہ انہوں نے خواب میں گاڑی واش کرتے ہوئے بیٹے ہیں مو پس بول کر ان سے پاس آ رہا ہے انہوں نے ان کو بہت ڈڑ لگا اور ایک بلڈی بیٹی تھی کونے میں وہ بلڈی جب وہ سام کو جھپک نہیں آئی ہے تو وہ سام پورا عورت کا روز بدل لیا اور میرے شوہر در کر رات میں اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کر رو رہے تھے میں نے ان کو ننچے جگہائی کیا ہوا ہے کیوں کر رہے ہی بہت شکریہ بہن آپ کے دونوں خواب مولانا صاحب تک پہنچ کر مولانا صاحب یہ دو خواب ہیں دونوں کی کیا تعبیر ہے دیکھئے پہلے خواب سے تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ کسی حیرانی پریشانی میں ہیں اور خاص طور پر دینی معاملات میں کسی حیرانی پریشانی کا شکار ہیں اس لیے یہ نماز روزے کی پابندی کریں اور حلال حرام کا خیال جو کچھ بھی یہ رکھتے ہوں اس سے بڑھا دیں اور دوسرے کی یہ جو انہوں نے دوسرا خواب بتایا ہے اس میں اور ان کے شوہر اس وقت ڈر بھی گئے اور اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ رہے ہیں اس کے لیے ان کو دو دو کر کے چھے رکعات نواز پناہ پڑھ لینی چاہیے جس میں سورہ فرق سورہ ناس پڑھی جاتی ہے اور کچھ صدقہ نکال دیں اور یہ سب گھر کے لوگ جو ہیں لا حبل ولا قوت اللہ باللہ کم سے کم صبح شام اکتاریس اکوارت برتبہ پڑھ لیا کریں تو بہت ساری کیزوں سے محفوظ رہیں گے اللہ بہتری کا معاملہ فرمائے بہن حسینہ بیگم سکم سے سوال پوچھنا چاہتی ہیں فرمائے بہن کیا سوال ہے حسینہ ٹی وی کے آواز بند کر دیجئے حسینہ بیگم صاحبہ ٹی وی کے آواز بند کر دیجئے اور سوال پوچھئے جی فرمائیے والکم سلام بہن بہن بارکم سلام اپنی بات کہیے کیا سوال پوچھنا چاہتی ہیں ٹی وی کے آواز بند کر دیجئے جو بیتا ہے جی اور اکل سکیل نام ہے اس کا نام کے معنی اور سکیل ہے نو دو روزہ نواز کچھ بھی نہیں کرتا ہے چھویس سال کے ہو گیا اور کچھ میں دل نہیں لگتا ہے اور دوبی گیا تھا وہاں بھی سے آ گیا ایک بیتا دوبی ہے تو اس کے لیے تھوڑا دعا کر دیجئے مولانا صاحب سے اکسے جوپ لگتے ہیں اسے بنیا اور ان کو چھوڑا سمجھا دیجئے بول دیجئے سکیل کو نواز واس پوچھ نہیں کھلی ہو اسے الٹا پلٹا موبائل میں لگے رہتا ہے نواز کے کوئی بھی دھیان نہیں دوسرے بیٹے کا کیا نامت آیا حسینہ صاحبہ سکیل سکیل اور دوسرے کا عقیل عقیل بہت شکریہ بہن آپ کی بات مولانا صاحب تک پہنچ گئی ہے مولانا صاحب سے درخواست کریں گے لیکن اس سے پہلے ایک کالر اور منتظر ہیں جائپور سے ان کا سوال بھی ہم نوٹ کر لیتے ہیں جی خوشی صاحبہ خیر مقتم آپ کا سوال پوچھئے آپ دونوں کو السلام علیکم علیکم السلام بہن خوشی فرمائیے ہمیں مولانا صاحب سے یہ سوال پوچھنا تھا کہ ہمیں ایک خواب آئے تھا خواب ہے اس میں ساف پانی ہے کون ہے ساف پانی اس میں جی ہاں اس میں چار پانچ پورت انمہ سندر پیارے پیارے بچے ہیں مطلب جی ہاں جی جی اس میں اور ایک کوئی بڑے صاحب دکھائے دے رہے ہیں وہ ہمیں بچہ نکال کے دے رہے ہیں کوئی صاحب جی یہ نہیں دوسرا دیجئے اور ہمارے مطلب بچے نہیں ہو سکتے ہمارے بچے دانی نکال دی گئی ہے یہ یہ اصلیت کی بات بتا رہی ہے بہت شکریہ بہن مولانا صاحب کی بات بہت غور سے سنیے مولانا صاحب یہ خواب بہت اہم لگ رہا ہے کس طرف اشارہ کر رہا ہے یعنی پانی میں بڑھ کے بچے ہیں چار پانچ خوبصورت بچے انہوں نے دیکھے ہیں بچے انہوں کا ذکر کیا ہے انہوں نے اور یہ کہہ رہے ہیں کوئی صاحب ان کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا وہ نہیں وہ والا چاہیے اس طرح کی باتیں ہیں اور حقیقتا ان کو بچے نہیں ہو سکتے جیسا ہی انہوں نے فرمایا دیکھئے جب ایسا نہیں ہو سکتا تو اس کا مطلب پھر کچھ دوسرا ہوگا ورنہ اگر یہ بات نہ ہوتی جو آپ بتا رہی ہیں تو وہ واقعیتاً بچے ہوتے لیکن اب کیونکہ آپ نے ایسا قرار رکھا ہے تو یہ کوئی اور نعمت آپ کو اللہ تعالی دے گا انشاءاللہ یعنی بہتر خواب ہو سکتا ہے خواب اچھا ہے انشاءاللہ کوئی نعمت آپ کو ملے گی انشاءاللہ بہن شبینہ فروخہ بات سے سوال پوچھنا چاہتی ہیں بتائیں شبینہ صاحبہ مولانا صاحب کو آپ کو دون لوگوں کو مبالکم السلام بہن شبینہ بتائیں کیسے والے میرے شوہر ہیں بیدیس میں ہیں اینڈی ہیں اور انہیں سات لاکھ روپے ملتے ہیں تو ہمارے جو پیسہ ہے پورا ٹوٹل میری نندوں کے ایک آنٹ میں جاتا ہے ایک پیسہ بھی ہمارے بچوں کو ہمارے لیے نہیں ملتا ہم بہت پریشان ہیں دنیا کی دعائیں راہ نجات دیکھ رہے ہیں اس سے بھی سیکھ ملتی ہے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہے وہ کچھ بھی نہیں کوئی دعا ضرور میرے کام نہیں آتی وہ لوگ ہم سے پہلے گندہ سندہ کروایا ہی کرتے ہیں ہم بہت پریشان ہیں مولانا صاحب بتا نہیں سکتے اپنی دیکھر سترہ سالیں ہوگی وہ پانچ سال سے ہمارے ہمارے شوہر کے بیچ میں میاں بی بی کے کوئی رشتے نہیں لیکن پھر بھی ہم چھپ ہیں چھپ جاپ گھر میں ہیں کوئی آپ کا تعلق اس وقت نہیں ہے شوہر سے اپنے نہیں ہے لیکن دکھاوا وہ بہت کرتے ہیں گھر کا ہم کام بھی کرتے ہیں سب کام کر رہے ہیں لیکن میرے لئے عید کا کوئی جوڑا ہے نہ شادی براد کا ہے آپ سسرال میں رہتی ہیں شبینہ یا اپنے مائکے میں ہیں اتنا بتا دیجئے بہت شکریہ بہت شکریہ مانا سب اس مسئلے دیکھئے بہت بڑا مسئلہ یہ ہے اگر وہ سننے ہوں تو وہ بھی سننے اور دنیا کے جو بھی آدمی اس بات کو سن رہا ہے اس بات کو سمجھے کہ بیوی کا بھی حق ہے بہن کا بھی حق ہے کسی ایک حق کے وجہ سے دوسرے کو محروم نہیں کیا جا سکتا اور یہ جو بات بتا رہی ہے سچ ہے ایسا یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ شوہر کی ساری آبدنی اس کے بہنوں کے کاؤنٹ میں چلی جا رہی ہے اور بیوی کو نہیں مل رہا ہے اگر سارا نہ ملے تب بھی آدمی کی ذمہ داری ہے جو کچھ خدا پاک نے اسے ضروری ہے سارا کا سارا جھوک دیا جائے بہنوں کے لیے سارا جھوک دیا جائے بیوی کے لیے یہ ناجائد ہے حرام ہے اس بات کو ذمہ داری کو ہر شخص کو سمجھنا چاہیے کہ بہن کو بہن کا حق دینا جہاں ضروری ہے وہیں بیوی کو بیوی کا حق دینا بھی ضروری ہے اس کے اندر توازن پیدا کرنا چاہیے یہ زندگی ہمیشہ نہیں رہے گی دس بیس سال پجاس سال کے بعد آخر اللہ رب العالمین کے سامنے جواب دینا ہو رہا ہے اور اس سے پہلے بھی اگر اللہ کو منظور ہوا تو دنیا میں بھی سزا دی جا سکتی ہے بہن کو کوئی دعا بھی مانا سب مشورہ دے دی دیکھ بیس میں پارے کے پہلے ہی سفے پر تقریبا درمیان میں ایک آیت ہے نماز حاجت پڑھ کر اور ام من یجیب المضطر اذا دعا ہو ایک شف سو یہ آیت جو ہے پوری آیت نہیں ہے اتنے حصہ پڑھ لیجے اور سجدے میں سر رکھ کر اللہ رب العالمین سے اپنا جگذر بیان کیجئے نمازوں کی پابندی کیجئے اللہ رب العالمین آپ کی مدد کرے گا جس طرح سے بھی ہو لکھنو سے خدیجہ صاحبہ ہماری فون لائن پر موجود ہیں اپنے سوال کے ساتھ خیر مقتم آپ کا خدیجہ صاحبہ سوال پوچھئے خدیجہ صاحبہ سوال پوچھئے والیکم سلام بہن بہن اللہ کا حکم جب ہوتا ہے بہن بتائیں کیا سوال ہے جو کہ ان کے چاروں طرف ہیں لیکن انہوں نے سب کو کچل دیا ہے اور اپنے پیروں سے اور ہاتھوں سے کچل دیا مر گیا ہے لیکن ایک ساتھ اس میں سے وہ اڑ گیا ہے اور ان کی تبیعت نہیں ٹھیک رہتی ہے بہت شکریہ بہن آپ کا خواب ہم نے نوٹ کر لیا ہے سوال بھی نوٹ کر لیا ہے صاحبہ ہماری فون لائن پر موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں ان کا سوال جمع کرتے ہیں خیر مقتم آپ کا ریحانہ صاحبہ سوال پوچھیں مہاراشتہ سے ہماری فون لائن پر مالکم سلام بہن ریحانہ بتائیں ہاں میرا مولانا سے ایک سوال ہے فرمائیں نماز کے بارے میں اور ایک خواب کے بارے میں پوچھیں بہن ہاں میں نماز کے بارے میں جاننا جاتی ہوں پزر کے نماز پڑے بعد وہی بیٹھ کے یہ پڑنا بلے اشراک کے نماز لیس منٹ کے بعد میں تو اٹھ کے دوسرا خواب بتائیے ہاں میرا خواب کے بارے میں ایک خواب ہے مرنے والے حج کو جانے کی خواہش رکھتے اور ان کا انتقال ہوگا اور وہ خواب میں آرہے کہ حج کو جانے تو ان کا حج ہوا گیا یہ میں کوئی پوچھنا ہے بہت شکریہ جی مرانا سب دوسرے سوال سے آغاز کرتے ہیں وہ جو حج کی تمنا تھی اور وہ جانے کے لیے تیاری بھی کر رہے تھے وہ نہیں جا سکے تو خواب میں جو نظر آرہا ہے تو وہ ان کا شوق دکھائی دے رہا ہے کہ وہ جو حج کرنا چاہتے تھے انشاءاللہ تعالی ان کی تمنا کے مطابق اللہ تعالی ان کو عجر دے گا لیکن اگر انہوں نے اتنا پیسہ چھوڑا ہے اور وسیعت بھی کی ہے تو اچھا یہ ہے کہ ان کے گھر والے ان کا حج وضل کرا دیں اور پہلا کیا تھا ہے ان کا ان کا نماز فجر کی نماز کے بعد فجر کی نماز کے بعد مسلحے پر بیٹھے رہنا ضروری نہیں ہے اچھا یہ ہے کہ مسلحے پر بیٹھے رہے اور بیش منٹ کے بعد اشراق کی نماز پڑھیں لیکن اگر کسی ضرور سے اٹھ جائیں تو آکے پھر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں کوئی حرج نہیں اور مسلحے پر بیٹھے ہوئے ذکر و اسکار کرتے ہیں ذکر و اسکار کرتے رہے تو اچھا ہے لیکن کہہ رہی ہے کسی ضرور سے اگر اٹھ گئے تو پھر بھی اشراق کی نماز پڑھی جا سکتی ہے بہت شکریہ اور سمرین صاحبہ کا سوال لیتے ہیں پڑے سے سوال پوچھنا چاہتی ہیں بتائیں سمرین صاحبہ سمرین صاحبہ ہماری فون لائن پر غالباً نہیں ہے جی جی فرمائیے والیکم السلام والیکم السلام بہن اپنی ٹی ویز کی آواز بند کر دیجئے اور سوال پوچھئے مولانا حضرت ہمارا سوال یہ ہے کہ ہمارے شہر کو بہت کرزہ اوبیلہ ہے ہر مینے کو لاکھ روپے لاکھ روپے کرزے میں بہت دوب رہے اور موبائل بھی بہت کھیلتے ہیں کسی کا کوئی سنتے ہیں نماز کی پابندی صرف فضل کی ہے اور دن میں ایسا ٹائم ملا تو پڑھتے ہیں بہت شکریہ بہن نماز کی پابندی نہیں کرتے آپ کا سوال ہم نے نوٹ کر لیا ہے لیکن مولانا صاحب ہم حسینہ بیگم صاحبہ کے سوال سے شروع کرتے ہیں وہ منتظر ہیں اور ان کے جو بچے ہیں دو شکیل اور عقیل نماز سے دور ہیں پہلی بات تو انہوں نے یہی اہم بات آئی ہے اور عمر بھی بتا رہی ہیں تقریباً 26 سال ہو گئی ہے تو اتنی عمر تک انہوں نے نواز نہیں پڑھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر بچہ جو ہے ماں باپ کا پروڈکٹ ہے ان کا بنائے ہوا ایک نمونہ ہے نمونہ ہے شاکار ہے ان کا شاکار جو ہے وہ اگر غلط ہے تو ذمہ دار کون ہے والدین ہیں پہلے ذمہ دارتو اگر کسی کمار نے برطن بنایا اور وہ ٹیڑا ہے تو وہ کس سے کہے گا کہ یہ ٹیڑا ہے تم خود ہی سمجھے کیوں ٹیڑا ہے وہ تو آپ کی ذمہ داری تھی بچپن سے ان کو نمازی بناتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب وہ سات سال کے ہوں تو ان کے نماز کا حکم دو تاقید کرو اور جب وہ دس سال کے ہو جائے تو سختی کرو ان سے نماز پڑھواؤ آپ نے اس عمر کو گزرنے دی آپ 26 سال کے ہو گئے ہیں اب نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں ذمہ داری آپ کی بھی ہے پھر بھی جو وقت گزر گیا آپ اس کی گراری کو واپس نہیں گھما سکتے وقت کو واپس نہیں لے جا سکتے اب بس یہی ہے کہ آپ ان کو پیار سے سمجھاتے بجاتے رہیں اور ان کو کچھ مطالعہ کرنے کے لیے اچھی چیزیں دیں مسجد میں وہ جایا کریں وہاں کوئی دینی کتاب پڑھی جاری ہو تو سننے کے کہو کہ وہاں سنا کرو دین کی باتیں سننے سے وہ شوق بیدا ہوتا ہے بہرحال اب یہی وقت ہے کہ ان کو نرمی سے سمجھاتے بجاتے رہیں ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو آپ کو سب کو نمازی اور شریف اعلیٰ اخلاق کا حامل بنا دیں آمین آمین باہر جانے کی بھی جستجو میں ہے مران صاحب تو اس کی بہتری کے لیے بھی دعا فرما دیں باہر جانے کی جستجو کے لیے کوشی جد و جہد بھی ضروری ہے اس کے لیے پیسے کو انتظام کیجئے اور یاد رکھئے خبردار کسی ایسے ویسے کے ہاتھ میں پیسے دے کے اور اپنے رقم برباد نہ کرا لی دیں باہر جانے کے چکر میں لوگ اتنی زیادہ بے قرار ہوتے ہیں جو کچھ جمع پونجی ہے ساری بیٹی اور سملا کے لے جا کے کسی کو دے دی اور وہ لکھوا لیتا ہے کہ مجھے کوئی پیسہ نہیں لیا ہے جو اس پر دستخط کر کے آتا ہے اور لاکھوں روپے دے کے آتا ہے اور وہ کھا کے بیٹھ جاتا ہے یہ روتا پھرتا ہے تو اگر جانے کی کوشش بھی ہے تو کسی قابل اعتماد بھرو سمن ایجنسی کے ذریعے جائیے صحیح باتیں تحقیق کر لیں اس کے بعد تصدیق کریں اس کے بعد کہیں جانے کا وہ کریں کوئی دعا مرنان صاحب اس تعلق سے کہ ان کی کوششیں کامیاب ہو جائیں دیکھیں اس کے لیے چھوٹی سی دعا بتا رہا ہوں یا قاضی الحاجات یہ پڑھئے انشاءاللہ تعالی کامیابی ملے گی سعید صاحب کا مرزاپور سے ہمارے پاس سوال محفوظ ہے کمر میں درد کی شکایت ہے اس کے لیے کوئی دعا کمر میں درد کی شکایت کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کچھ چنکا آ جاتا ہے جھٹکا آ جاتا ہے تو اس کے اتار نکالنے والے کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کمر پہ ڈال کے کچھ جھٹکا ہلکا سر دیکھیں اس طرح سے اس کا علاج ہو جاتا ہے اور یہ ایک سگن میں ٹھیک ہو جاتا ہے تو ایسا کچھ ہو ان کی مدد بھی حاصل کیجئے اور اس کے علاوہ یہ بھی کیجئے کہ یا شافی یا کریم یا ارحمد راہمین پڑھ کر پانی پر دم کر کے پیا کریں اور اسی پانی سے نہ لیا کریں بہن عائشہ کا سوال ہمارے پاس ہے پریشان ہے بہت زیادہ اور کہتے ہیں کہ بچوں کی شادی ہے لیکن پاس میں پیسہ نہیں ہے دیکھئے یہ حالات ایک دن میں نہیں پیدا ہو جاتے بچوں کی شادی کرنے کے لیے مائد ہیں ہم اپنے بڑے وڑوں سے سنا کرتے تھے کہ جس دن بچی پیدا ہوتی ہے ماں اسی دن سے اس کی تیاری سوچنے لگتی ہے بچی پیدا ہوئی ہے تو اب اس کی شادی بھی کرنی ہوگی ہے تو یہ کریں ایک روپیہ بھی حج میں نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ منصوبہ بندی میں بھی آپ کے کمی رہی ہے بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے اور بہدوہا واللہی لیدہ سجا جو 93 نمبر کی صورت ہے ہم جو بتاتے ہیں یہ صرف شادی کے رشتے آنے کے لیے ہی نہیں ہیں بلکہ سہولتیں شادی کی سہولتیں یعنی پیسہ ویسا حاصل ہونے کے لیے بھی انشاءاللہ تعالیٰ یہ صورت مفید ہے عشاء کی نماز کے فرضوں کا سلام پھیرنے کے بعد سنتیں اور بطر پڑھنے سے پہلے اکیس مرتبہ بندہا واللہی لیدہ سجا یہ صورت پڑھی ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ بہن سمرین کا سوال پونے سے ہمارے پاس ہے شوہر کے تعلق سے انہوں نے سوال پوچھا ہے کہ شوہر جو ہے قرض میں ڈوب گئے ہیں موبائل کھیلتے ہیں موبائل میں گیم وغیرہ کھیلتے ہوں گے اور دوسرا یہ کہ صرف فجر کی نماز کی پابندی کرتے ہیں اس کے علاوہ نماز میں کوتا ہی ہوتی ہے تقریباً ایک لاکھ روپے مہینہ طرزہ بڑھ رہا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے سود پہ کہیں قرض لیا ہے کسی مہاجن سے لیا ہو یا بینک سے لیا ہو اور سود کی علانت ایسی ہے کہ آدمی جس طرح دل دل میں فسنے والا آدمی جتنی حرکت کرتا ہے اتنا زمین میں دھستا ہے اسی طرح سے معاملے یہ سودی لیندین جو کیے جاتے ہیں یہ بہت خطرناک ہوتے ہیں ان سے بچنے کی کوشش کیجئے اور میرا مشورہ یہ ہے کہ گھر میں جو کوئی زیور ہے کوئی پلاٹ پڑا ہوا ہے کوئی مکان پڑا ہوا ہے جو فوری ضرورت کا نہیں ہے اس کو بیچ کے جیسے بھی ہو قرضے سے پہلے جان چھڑائی ہے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنشکر رحمت اللہ علیہ حضرت نظام الدین اور حضرت صابر پاک کے جو پیر تھے کوئی یہ کہا کرتے تھے کہ قرض لینے سے اچھا ہے آدمی مر جائے صحیح بات ہے اور اگر قرض میں فز گئے ہیں تو اس سے نکلنے کی صورت یہ ہے کہ زیور ہو زمین ہو کھیت ہو جو کچھ آپ کو ملتا رہے ہیں چاہے دال روٹی کو گزارا ہو لیکن بے فکری کی پاو پھیلا کرنید آنی جائے صحیح بات ہے مرحل صاحب کا مشورہ ان تک پہنچ گیا ہے لیکن ایک چیز اور جانا چاہتا ہوں کوئی دعا اس تعلق سے کہ اس مشکل وقت سے وہ باہر آ جائیں دیکھئے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس غلطی یہ جو موبائل کے کھیل میں لگے رہتے ہیں اس کا منزل ریوی ہے کہ ان کو غم بھی نہیں ہے یہ غم سے گھلی جا رہی ہے انہیں غم بھی نہیں ہے کہ میں ان کا حالات میں پڑا ہوا ہوں پہلی چیز یہ ہے کہ یہ اپنے اندر یہ درد پیدا کریں کہ میں نے کیا بے وقوفی کر رکھی ہے اور مجھے کس طرح نکلنا ہے اگر یہی فکر مند نہیں ہے تو عطار صاحب کی فکر مندی اور میری فکر مندی کام نہیں آئے اس لئے ان کو اگر واقعیتاً یہ فکر مند ہیں تو ان کو نماز توبہ پڑھنی چاہیے اور حدیث شریف کے ایک دعا ہے وہ لکھنا چاہیں لکھ لیں اور ریکارڈ کر سکیں تو ریکارڈ کر لیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوہ سبیر کے برابر سبیر پہاڑ کے برابر بھی قرضہ ہوگا تو وہ ادا ہو جائے گا انشاءاللہ وہ دعا ہے اللہم مکفنی بحلالک عن حرامک و اغنینی بفضلک عن من سواک اللہم مکفنی بحلالک عن حرامک یہ دعا صبح شام زیادہ زیادہ پڑھنے کی کوشش کیجئے اللہ تعالی سے دعا کیجئے اور تھوڑا سا ادائیگی کی ٹھان بھی لیجئے بے شک جس تو جو ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی حل نکل آتا ہے بہت شکریہ بہن شاہدہ سے بات کریں گے اپنے اس سے ہماری فون لائن پر ہیں بتائیں شاہدہ شاہدہ صاحبہ خیر مختم آپ کا سوال پوچھیں والیکم السلام بہن شاہدہ بتائیں ٹھیک ہے بہن آپ کا سوال ہم نے نوٹ کر لیا ہے ہی ہو جاتا ہے کھڑے ہو کے وضو کرنے سے کوئی حرج نہیں چھیٹے نہیں آنی چاہیے وضو ہو جائے گا بہت شکریہ چلی شاہدہ بہن کو اپنے سوال کا جواب مل گیا ہے علیگر سے نصرین صاحبہ سوال پوچھنا چاہتی ہے نصرین صاحبہ خیر مختم آپ کا نصرین صاحبہ ہماری فون لائن پر موجود ہیں تو سوال پوچھیں غالباً ہماری فون لائن پر نہیں ہے رابطہ منقطع ہو گیا ہے لیکن خدیجہ صاحبہ کا ایک سوال ہمارے پاس ہے ملانا صاحب ایک تو بہن اپنی ننت کے تعلق سے ہے کہ ننت کا مو نہیں کھلتا ہے کھانے پینے میں بھی پریشانی ہے دیکھئے کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہوئی ہے ان سے ان کو دل دل نہیں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے کبھی کبھی ہم اپنی غلطی کر کے بھول جاتے ہیں لیکن خدا پاک بھولتا نہیں ہے جب اسے سزا دینی ہوتی ہے تو کسی بھی طرح سے سزا دے دیتا ہے تو اس لئے وہ نواز سے توبہ پڑھیں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور وہ جو انہوں نے خواب میں سامپ کو چلتی ہیں یہ بہت اچھی بات ہے لیکن ایک سامپ جو اڑ گیا ہے وہ کسی نے کسی وقت خطرہ ہے کہ نقصان پہنچائے گا اس کے لئے یہ سورہ بقرہ پڑھیں اگر الفاظ صحیح ادا نہ ہوتے ہوں تو جتنی بھی ادا ہوں سورہ بقرہ پڑھیں اور ایک ہفتے تک لگاتار پڑھیں اور گھر کے اندر چاروں کونوں میں کسی گھر کے لڑکے سے کسی آدمی سے چاروں کونوں میں اذان دلوائیں تین دن تک رخ تو قبلے کا ہی رہے گا لیکن چاروں کونوں میں حل کی آواز میں جو گھر کے اندر ہی رہے چاروں کونوں میں اذان کہلوائیں تین دن تک صبح اور شام صبح اور شام اذان کہلوائیں سورہ بقرہ پڑھیں اور نمازِ توبہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں کہ پروردگار میری زبان سے کوئی لفظ غلط نکلا ہے یا میں نے کسی کو مو چڑا دیا یا کوئی اور اس طرح سے جلدو کھا دیا اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیے انشاءاللہ تعالیٰ یہ پریشانی ضرور ختم ہو جائے گی بہت شکریہ محمد صلیم صاحب کا سوال لیتے ہیں سیلیگوری سے سوال پوچھنا چاہتے ہیں خیر مختم آپ کا سلیم صاحب سوال پوچھے والیکم السلام محمد صلیم صاحب فرمائیں کیا سوال ہے سر میں بہت سکریہ آپ کی جو بہت دن سے فون نمبر لگا رہا تھا نہیں نہیں مل بایا لیکن میں آج اسلام کی جو تعبیداری ہے سطح سے رمجل کی بارے میں آپ سے کچھ گلتے کو سوال پوچھنا چاہتا ہوں فرمائیں فرمائیں سلیم صاحب خیر مختم آپ کا سر میں سنا تھا کی کلام مجید میں ہر لکھا ہوا ہے کہ انہا اللہ محصہ بھی انہا اور جو آجی مصیبت میں پڑے اور وہ جو چاہے سطح سے رمجل کو مل جائے گا تو میں اسی اقتر میں نماز روجہ کر کے میں اپنے نوگری پایا تھا لیکن میں کچھ کارن سے کہاں بھٹا گیا مجھے پتا نہیں جانا میں مجھ سے نماز چھڑ گیا ہے اور میں دین کا جو کرنا چاہتا ہوں نہیں انکار نہیں پتا ہوں مجھے اس وقتہ کی کلام مجید اس کو بہت اچھا طرح پرو میرا استاذ جو پڑھ رہا تھا سورہ رحمان میں کلام مجھے ختم نہیں کیا لیکن میں ان کا آواز سے رسول رحمان کا ہے وہ رکو پورا جانتا ہوں لیکن سر آپ مجھے بتائیے کہ میں کیسے اس پلٹ فرم میں آؤں جو آج میں اللہ سے اتنا بڑا نیامت ملا مجھے سطح سے رمجل ملی مجھے بی بی بچے گھر دور سب ملے لیکن میں آج روز راستہ سے کسی بجائے سے کہاں پر مجھے مشتے ہوا میں نماز میں ٹائم پہ نہیں جا پا رہا ہوں اچھا کرتا ہے کہ نماز پڑھ لوں دن پڑھ نہیں پا بہت شکریہ سب سے اہم بات تو محمد سلیم صاحب یہ کہ آپ نے سوچنا شروع کر دیا ہے تفصیلی رہنمائی مولانا صاحب سے حاصل کریں گے لیکن بہن نسیم بانو پریاگراز سے منتظر ہیں اپنی باری کی ان کا سوال پہلے ہم نوٹ کر لیتے ہیں بتائیں نسیم بانو صاحبہ کیا جاننا چاہتی ہیں السلام علیکم والیکم السلام جی ہمارے دو جوالہ ہیں ایک تو یہ ہم مولانا صاحب سے جاننا چاہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کا ہمیں شکر آدار کرنا ہو تو کس طریقے سے ہم کریں اور دوسرا یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے ہم لوگوں کی مدد کرتے ہیں تو مدد کرنے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے جس سے اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو سکے اور ہمارا ایک خواب ہے اس کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں کس چیز سے صاف کر رہے ہیں روٹیوں سے بہت شکریہ بہن ہم مولانا صاحب سے فوراں اس خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں خدا نخواست آپ سے کوئی بہت ہی بڑی بیعجبی ہو رہی ہے روزی کی کھانے کی چیزوں کی کوئی بیعجبی ہو رہی ہے آپ سے آپ دھیان کیجئے کہاں بیعجبی ہو رہی ہے کھانا فک رہا ہے بچا ہوا کھانا کہیں خراب ہو رہا ہے یا چاول اور ڈال دھوتے ہوئے آپ کا دانے بہت سے بہت کے باہر چلے جاتے ہیں کوئی بہت بڑی بیعجبی ہو رہی ہے کھانے کی اب تک جو کچھ ہو چکی ہے اس کے لئے اللہ تعالی سے بار بار معافی مانگی ہے ورنہ خدا نخواستہ اندیشہ ہے میں بدعا نہیں دے رہا ہوں وارننگ بتا رہا ہوں خدا نخواستہ روٹیوں سے محتاج ہو جاتا ہے آدمی ایک دانے کے لئے ترستا ہے اور وہ نہیں ملتا ہے بھیک مانتا ہے بھیک نہیں دیتا ہے کوئی بھی اس لئے روزی کی ناقدری نہ کی گئے یہ آپ کو وارننگ دی جارہے کہیں نہ کہیں آپ سے روزی کی سخت بری بیعت بھی ہو رہی ہے اور یہ بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ آپ کو وارننگ دے رہے ہیں آپ صدر جائے ہیں بہت بڑا احسان ہے اس کا کہ تم سے غلطی ہو رہی ہے اس سے پہلے کہ تمہیں روزی سے محروم کر دیا جائے اس کے احتیاط کر لو خوش کے ناکھون لے لو امارا صاحب مدد کرنا چاہتی ہیں کسی کی کس طرح سے کریں دیکھیں مدد کرنے کے لیے تو بے شمار لوگ مدد کے محتاج ہیں لیکن ہم لوگ اس کے لیے تھوڑ اسی محنت نہیں کرنا چاہتے قرآن مجید میں تعریف کی گئی ہے ایسے لوگوں کی جو لوگ مانگتے نہیں ہیں لیکن جو لوگ تلاش کر کر کے ضرورت مندوں کو دیتے ہیں وہ زیادہ اچھا ہے جو مانگنے کے لیے بھیک مانگتے ہیں کہ سامنے ہاتھ پھیلا دیا اس کو آپ نہیں دیں گے کوئی اور دے دے گا کوئی اور دے دے گا لیکن جو لوگ مانگ نہیں رہے ہیں اپنی عزت کو بچائے پہ بیٹھے ہیں اپنے کمزور حالکوں کی سامنے ظاہر نہیں کرتے ایسے لوگوں کا پتہ لگائیے چپ چاپ دینے کی کوشش کیجئے کسی کو محسوس نہ ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑا عمدت عبیر اختیار کی ہے اس کے لیے حضور فرماتے ہیں کہ اس طرح سے دو بائے ہاتھ کو پتہ نہ چلے کہ دانے ہاتھ نے کیا دیا اس طرح خاموشی سے دینے کی کوشش کیجئے بہت لوگ ہیں بے شمار لوگ ہیں جو اجلے پوش ہیں لوگوں کے سامنے آنے کے لیے اچھے کپڑے پہن کے لیے لب پشائی نہیں کر سکتے لیکن مانگیں گے نہیں کسی سے آپ پتہ لگائیں گے تو ان کے ہاں ہو سکتا ہے شام کو کھانا بھی نہ کھائے ہو ایسے لوگوں کو تلاش کیجئے ضرور دیجئے بہت ضرورت مند لوگ ہیں بے شک مرحل صاحب آئیے خدیجہ صاحبہ سے بات کرتے ہیں مندسور سے ہماری فون لائن پر موجود ہیں بتائیں بہن السلام علیکم والیکم السلام بتائیں خدیجہ صاحبہ کیا سوال ہے آپ کا جی پہلے تو دعاوں کی بزارش ہے مولانا صاحب کی خدمت میں اللہ بہتری کا معاملہ فرمائے ہے اور میرے دو سوال ہیں جی پہلا سوال تو یہ ہے کہ نماز کن کن چیزوں سے فاسد ہو جاتی ہے کیونکہ سنا ہے کہ زیادہ اگر کوئی انسان نماز میں ہلتا ڈلتا ہے تو بھی نماز فاسد ہو جاتی ہے اور دوسرا میرا سوال ہے کہ اگر کوئی بے اولاد انسان کسی انجیو یا انہا تھالے سے بچے گود لیتا ہے تو اس کی وردیت میں کس کا نام ہوگا جی مولانا صاحب یہی سے اپنی بات کا ہم آغاز کرتے ہیں دیکھئے ہر بچے کا کوئی بات تو موجود ہے لیکن اگر معلومی نہیں ہے تو مجبوری ہے ورنہ اس کا نام تو وہی لکھا جائے اور سرپرست کے طور پر اس کا نام لکھا جا سکتا ہے جو ان کی پروریش کر رہا ہے اس لیے آپ چاہیں بعض دفعہ بچے کو بھی بتانا مسئلہت نہیں ہوتی اس بچے کو یہ بتانا نہیں چاہتے ہم کہ تیرا اصل باپ کون ہے تو ایسی صورت میں بچے کے سامنے ظاہر نہ کیجئے اور جو سرپرست ہے اس کا نام لکھا جئے بہت شکریہ ان کے پہلے سوال کا جواب ہو گیا ہے مرانا صاحب دوسرے سوال کیلئے تھوڑا سا انتظار کرنا ہوگا پنکی صاحبہ کا سوال جمع کر لیتے ہیں زیور سے سوال پوچھنا چاہتی ہیں بتائیں پنکی صاحبہ پنکی صاحبہ ہماری فون نین پر موجود ہیں تو سوال پوچھیں ہلو غالباً پنکی صاحبہ نہیں ہے مرانا صاحبہ نماز کن باتوں سے فاسد ہو جاتی ہے ان کا دوسرا سوال نماز کے فاسد کرنے والی تو بہت ساری چیزیں ہیں جو موٹی موٹی چیزیں ہیں وہ تو انہیں معلومی ہیں مثال کے طور پر ہم اٹھ کے کسی اور کام میں چلے گئے تو نماز ختم ہوئی جائے گی لیکن یہ جو پوچھ رہی ہیں زیادہ حرکت کرنا مثال کے طور پر کوئی آدمی جو ہے کان خجا رہا ہے دونوں ہاتھ اس کے لئے استعمال کر رہا ہے یا دوپٹہ گر رہا ہے تو اس نے دوپٹہ لے کے اور یوں کر کے اور اس کو کر لیا جس چیز میں دونوں ہاتھ استعمال ہو جائیں اور سامنے والا یہ سمجھے کہ یہ آج ہی ویسے ہی کھڑائیں نماز نہیں پڑھ رہا ہے وہ سمجھے کہ عمل کثیر ہے وہ اور اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے یہاں تک ہو ہلنا جننا نہیں چاہیے خاموچی سے کھڑا ہونا چاہیے نماز کے اور یخصویت ہونی چاہیے سب سے اہم بات تو یہ ہے امان صاحب نصیم بانو صاحبہ کا ایک سوال اور ہے شکر کس طرح سے ادا کریا اللہ کا یہ بہت اچھا سوال ہے شکر کہنے کے لیے ایک تو الحمدللہ بار بار کھانا کھا رہے ہیں بیچ بیچ میں بھی اللہ کا شکر اور دوسرا یہ ہے کہ وقتاں فوقتاں آپ جن نمازوں کے بعد مثال کے طور پر اثر بات نہیں پڑھی جاتی ہے نفل نماز یا فجر کے بعد نہیں پڑھی جاتی جن وقتوں میں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں دو رکعات نماز شکر کبھی کبھی پڑھ لیا کیجئے اس میں ساری چیزوں کا شکر ہمارے گھٹنے ہاتھ پاؤں جسم کی جوڑ کام کر رہے ہیں اس کا بھی شکر ہو جاتا ہے اور نماز شکر پڑھنے سے مکمل شکر ہے وہ اللہ تعالیٰ کا جب ہم شکر کرتے ہیں تو اللہ کی نعمتوں میں اضافہ ہونے کا رستہ کھلتا ہے اور دل میں شکر ہو اللہ کا ہر وقت اٹھتے بیٹھتے شکر کرتے رہیں اللہ کا اور جتنا شکر ادا کریں اللہ کا کم ہی محمد سلیم صاحب کا سوال بہت اہم ہمارے پاس آیا ہے کلام پاک کی وہ تلاوت کرتے تھے نماز وہ پابندی سے پڑھتے تھے نماز چھوٹ گئی ہے حالیکن ان کے دل کا جذبہ ہے میں سمجھ گیا دیکھئے بہت دھیان سے اس بات کو سمجھئے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم نماز کے پابند ہوتے ہیں تو دوسرے بے نمازی کو یا دوسرا گناہوں میں جو مبتلا ہے اس کو ہم ڈانٹنے فٹکارنے اور زلیل کرنے کے انداز میں نصیحت کرتے ہیں نصیحت کرنا اچھی تیز ہے لیکن سختی سے پیش آنا لوگوں کے بیٹ میں دس آدمیوں کو بیٹ میں اس کے شرمندہ کرنا کہ نماز کے نروزے بیل کے بیل پھر رہے ہیں ہم تو دیکھو اجان ہوتی ہے تو ہم محجیب میں فورا پہنچ جاتے ہیں یہ بات اگر ہوتی ہے تو خدا پاک توفیق تعاق چھین لیتا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ توفیق عبادت چھین لیتا ہے ایسے آدمی سے جو دوسرے بندوں کو شرمندہ کرتا ہے بڑے بول بڑے بول سے آدمی محروم ہو جاتا ہے اس لیے دوسروں کو سمجھانا بجانا دوسری چیز ہے نماز کو ہی کہنا ہے کسی سے تو تنہائی میں اور پیار سے سمجھائی صحیح بات ہے اس لیے اب چونکہ ایسا ہو چکا ہے کبھی تو آپ دو رکعات نماز توبہ پڑھئیے بہت ہی لگن سے تنہائی میں اور سجدے میں سر رکھ کر رو رو کہ اللہ تعالیٰ سے کہیے کہ پروردگار مجھے نماز کی توفیق پھر سے واپس دے دے تیرے ہی کرم سے میں نماز پڑھتا تھا اور اب محروم ہو گیا ہوں تیرے ہی طرف سے توجہ شاید کم ہو گئی ہے میری کسی غلطی کی وجہ سے اب میں معافی چاہتا ہوں مجھے نماز کی توفیق دے انشاءاللہ تعالیٰ نماز کا شوق آپ کو ہو جائے گا نماز ہمیں برائیوں سے روکتی ہے اچھائیوں کے طرف لے جاتی ہے اللہ کے قریب لے جاتی ہے اور نماز ہمیں ذہن سکون دیتی ہے براہر صاحب دنیا کی جتنی الجھنے ہیں جتنی پریشانیاں ہیں نماز ان سب کے بیچ میں سکون کا کام کرتی ہے تو نماز کو چھوڑنا بلکل بھی مناسب نہیں ہے بلکہ یہ نماز تو وقت پر ادا کی جائے اور پابندی کے ساتھ ادا کی جائے اور ساتھ میں اپنے چھوٹے جو بچے ہیں ان کو تربیت کی شکل میں اپنے ساتھ لے جائیں اور نماز کا حصہ بنائیں خاص طور پر لڑکے اگر ہیں گھر میں چھوٹے بچے ہیں تو ان کو اپنے ساتھ ضرور لے جائیں امید ہے سلیم صاحب کو اپنے سوال کا جواب مل گیا ہوگا اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ پھر انشاءاللہ تعالی تمام ساری چیزوں کی وہ پابندی کریں گے مناسب شما صاحبہ کا ہم سوال لے لیتے ہیں دلی سے سوال پوچھنا چاہتی ہیں خیر مختم آپ کا شما صاحبہ کیا سوال ہے آپ کا جی ہیلو اسلام علیکم والیکم السلام جی پہلی بار میرا نمبر لگا ہے میں انتظار کرتے کرتے تھک گئی ہوں اور کیا کہتا ہے کسی غیر مرد سے جیسے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے اور ہم جاتے ہیں تو ضروری ہے انتقال میں جانا اس کا چہرہ دیکھنا عورت کے لیے ایک سوال یہ اور دوسرا سوال یہ کیا کہتا ہے جیسے کہ کوئی ہمارے ساتھ برا سلوک کر رہا ہے گھر میں اپنا دھر کا تو کہتا ہے اس کو کہتا ہے ہم کیا کرتا ہے جیسے وہ کہتا ہے کہ یہ تو پہلے آپ نے کسی کے ساتھ برا کرا ہوگا اس لیے آپ کیا جا رہا ہے ہم کہتا ہے ایسا مت کہو کرو کل کو اولاد تمہیں تمہیں ستائی تو وہ یہ کہتا ہے کہ کیا کہتا ہے نہیں کہتا ہے آپ نے بھی کسی کے ساتھ برا کرا ہوگا دوسرا سوال یہ ہوگیا تیس رہی ہے کہ میرے شوہر بہت زیادہ گالیاں دیتے ہیں میں ہر طرح سے سمجھا کہ تھدوئی ان کو لیکن وہ جو ہیں گالیاں دینا نہیں چھوڑتے بہت شکریہ بہن تینوں سوال ہمارے پاس جمع ہو گئے ہیں مانا صاحب تینوں کو ایک ہی کر کے سوال کا جواب آپ سے چاہتے ہیں رہنمائی چاہتے ہیں کوئی برا سلوک کرتا ہے تو ہمیں دیکھئے کوئی برا سلوک کر رہا ہے آپ پیار سے نرمی سے اسے سمجھا سکیں تو سمجھا دیجئے ورنہ آپ برداد سے کام لیجئے اور برائی کا جواب بھلائی سے دینے کی کوشش کیجئے قرآن مجید میں اللہ تعالی نے فرمائے ادفع باللتی ہی احسن فیضا لذی بینکا و بینہو عداوتن کاننہو ولی ان حمیم برائی کا جواب بھلائی سے دیجئے اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ جو دشمن بھی ہے وہ بھی گہرہ دوست بن جائے گا لیکن اللہ تعالی یہ بھی فرماتا ہے اس کے بعد وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَدِّ نَظِيم یہ بات بچوں کا کھیل نہیں ہے اسے بڑے صبر والے اور بڑے نصیب اور لوگ ہی کر سکتے ہیں کہ برائی کا جواب بھلائی سے دیں اس لئے آپ بھلائی سے جواب دیتے رہیے کوئی کچھ کہہ رہا ہے کہ تم نے ایسا کبھی کیا ہوگا تمہارے سامنے آرہا اس کا جواب ہی نہ دیجئے آپ کو جو کرنا ہے اچھا کرتے چلے جائیے مانس صاحب شما صاحبہ کا دوسرا سوال یہ ہے کہ غیر مرد کا چہرہ نہیں نہیں بالکل وہاں جانے میں تو کوئی حرج نہیں ہے ان کے جنازے میں شرکت کیلئے ان کے گھر جائیے لیکن کسی مرد کا چہرہ دیکھنے کی بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے اور اس سے کوئی محبت کا اور خامدردی کا اظہار نہیں ہوتا ہے غیر مرد کا چہرہ دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بلکہ اگر جا رہے ہیں تو اس آرے سواب اس کے لیے کریں مرہوم کے لیے تو وہ زیادہ مناسب ہوگا مانس صاحب ایک سوال اور ہے آخری سوال ہوگا ہمارا آج کا کہ شوہر گالیاں دیتے ہیں اخلاق پر ہم آج بات کر رہے ہیں دیکھیں گالیاں دینا بری بات ہے لیکن آپ سمجھا بھی رہی ہیں سمجھائیے نرمی سے اور اللہ تعالی سے ہدایت کی دعا کی گئے کہ پروردگار ان کی زبان میں مٹھاس دے ان کی زبان کی گندگی کو دور فرما دے اللہ تعالی سے آپ دعا کریں گی اور یا حادی یا کریم یا ارحم الراحمی یہ نام پڑھ کر اور چائے پہ پانی پہ ہر چیز پہ دم کر کے ان کو پلائے کریں اور زیادہ سختی سے کہنے کی کوشش نکیج نرمی سے سمجھائیے مان لے تو ٹھیک ہیں ورنہ دعا کیجئے ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ایسے تمام بھائیوں کو اچھے الفاظ بولنے کی توفیق اطاف ہے آمین سمع آمین امید بہن شما کو اپنے سوال کا جواب مل گیا بہت بہت شکریہ مانال صاحب میری اور تمام ناظرین کی رہنمائی فرمانے کے لیے اخلاق سے جلائی سوال تھا اور اخلاق کی بکھرتی قدروں پر آج ہم نے تفصیلی رہنمائی آپ کی حاصل کی ہے نتیجہ یہی نکلا ہے اور ناظرین کے ساتھ ان باتوں کو ہم باتنا چاہتے ہیں کہ ہمیشہ میٹھے بول بولیے بہتر برداؤ کریے بہتر اخلاق سے پیش آئیے اسلام کی یہی تعلیمات ہماری زندگی میں شامل ہو جائیں تو ہماری زندگی بہتر ہو جائیں انہی کلمات کے ساتھ اپنے میز بان آثر کو بھی اجازت دیں اسلام علیکم ورحمت اللہ